ایک طلافات کے نقصانات میں یہ بھی ایک نقصان ہے جو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر فورٹی سکس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَوُ آپس میں تنازے میں مت پڑو آپس میں تنازے میں مت پڑو فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَ رِي حُکُم نہیں تو کمزور پڑ جاؤں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ہوا اکھڑ جائے گی یعنے تمہارا دب دبا نہیں رہے گا تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی تمہارے کوئی معاملہ ایسا نہیں دکھائے گا کہ یہ لوگوں کی کوئی حیثیت ہے تَذْحَبَ رِي حُکُم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تَفْشَلُ وَكَمْزُور پڑ جاؤں گے تو اللہ تعالی نے یہ واضح بات بتائی اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ ہم مسلمانوں کے ساتھ آج دنیا بھر میں یہی تو ہوا ہے کہ آپس کے اقتلافات کے ویادے سے کمزور ہو گئے ہیں اور ہوا اکھڑ گئی ہے اب ہم جتنا واپس آئیں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اتنی مضبوطی آئے گی تو یہ بھی ایک نقصان ہے صحیح بخاری میں حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَخْتَلِفُوا آپس میں اقتلافات میں مت پڑنا فَإِنَّا مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوا فَحَلَكُوا کیونکہ تم سے پہلے والے لوگ اقتلافات میں پڑ گئے اور اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے اسی وجہ سے کیا ہو گئے ہلاک ہو گئے اب یہاں پر میرے بھائی اور میرے بہنیں جب بھی کہیں پر اقتلاف دیکھو تو یہ سوچو فَحَلَكُوا ہلاک ہو جاؤں گے مت کرو یہ سوچو کمزور پڑ جاؤں گے ہوا اکھڑ جائے گی تو اقتلافات سے ہمیں بچنے کی تعلیم دی گئی ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اقتلافات تو نہیں ہونا چاہیے ہمارا سوال دوسرا ہے آج اقتلافات ہو گئے بہت سارے اقتلافات ہو گئے سوال یہ ہے اب کیا کریں اقتلافات نہیں ہونا چاہیے ہو گئے تو کیا کریں اقتلافات کو کیسے حل کریں اس بارے میں بھی اقتلاف ہے کچھ لوگ بلتے ہیں بھول جاؤ اپنے اقتلافات کو ہم سب ایک ہیں اب یہ سب باتیں سن کر نعرے بازی بڑی بڑی باتیں سننے تو اچھی لگتی ہے لیکن اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے بھول جاؤں کہاں کیسے بھولے بھائی جو ہے اقتلاف تو ہے اب یہ سب چیزیں بھائی ہم سب ایک ہیں اب ایسے ایک ہوئے آتے ہیں ایسے نعرے بازی سے ایک ہوئے آتے ہیں کچھ اور کرنا پڑے گا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے دو اور دو چار دوسرے کہہ رہے ہیں دو اور دو پانچ اور تیسرے صاحب کہہ رہے ہیں دو اور دو چھے اور وہ کہیں تم بھی صحیح ہو تم بھی صحیح ہو تم بھی صحیح ہو ہم سب ایک ہیں ایسے اقتلافات تو حل نہیں ہونے والے تو اقتلافات کو کیسے ریالی حل کرے سوال یہ ہے اگر اس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں ہی مل جاتا تو معاملہ ہمارا آسان ہو جاتا دیکھیں قرآن و حدیث میں یہ دیا ہے لا تختلف اقتلافات مت کرو ولا تنازعو تنازع میں مت پڑو یہ دیا ہے میرا سوال یہ ہے اگر یہ بھی مل جاتا کہ اقتلاف ہو جائے تو کیا کرنا اقتلاف مت کرو دیا ہے جیسے مثال کے طور پر آنگ لگنے مت دو آنگ لگنے مت دو لگ گئی تو کیا کریں اقتلاف مت ہونے دو ہو گیا تو کیا کریں تو میں آپ سب کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں سب سے پہلے بہنوں کو موقع ملے کیونکہ بھائی کئی جواب دے چکے ہیں بہنوں کو یہ موقع ملے گا سوال میرا کیا ہے پہلے سوال سنیے اقتلاف مت ہونے دو یہ تو دیا ہے اقتلاف ہو گیا تو کیا کریں اس کا جواب قرآن و حدیث میں کہیں کسی کی نظر پڑی ہے ایک بھائی کا ہاتھ اوپر ہوئا ہے لیکن بہنوں کو ہم پہلا موقع دے رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا انعام ارگنائزرز کی طرف سے جو صحیح جواب دیں گے ان کے لئے جی تو بہنوں میں کوئی کسی کا ہاتھ ہے اچھا ما شاہ اللہ جی بہن بتائیے سنت کی طرف لیکن یہ تو آپ بول رہے ہیں نا مجھے قرآن حدیث سے چاہیے ایک بہن یہاں پہ جی بہن بتائیے ایک منٹ بہن کو پہلے موقع دیں گے جہاں بہن بتائیے ما شاہ اللہ آپ حوالہ بھی بتا سکتے ہیں اس آیت کا کہاں ہے یہ آیت کونسی سرہ میں سرہ کا نام بتا دیجئے بہنوں کے لئے اور جواب ان کے لئے آسان بھی تھا بالکل صحیح جواب تھا سرہ نسا تو یہ ہماری بہن کے لئے بارک اللہ زکلہ خیر تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایسی آیت ہے قرآن میں ایسی آیت ہے جہاں یہی سوال کا جواب دیا ہے جو میں نے سوال اٹھایا اس سوال کا جواب دیا ہے میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں سرہ نسا میں ہے سرہ نمبر چار آیت نمبر ففتی نائن پانچ اور چار ملائیں گے تو نو ہو جاتا ہے حوالہ بہت ضروری ہوتا ہے کئی بار کیونکہ لوگ بلتے ہیں کہاں دیا ہے تو ایک وقت تھا جب لوگوں کا بہت تعلق تھا لیکن ابھی اگر حوالہ بتا دیتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں کون سے ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے اس زمانے کے کے ابھی کے سارے سارے کے سارے ایمان والوں سے یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں اتیو اللہ اللہ کی فرما برداری کرو و اتیو رسول رسول کی فرما برداری کرو و اولی الامری منکم تم میں اختیار والوں کی بھی بات مانو اچھا قرآن میں اتیو اللہ و اتیو رسول بہت جگہوں پر ہے اور جب تک بات اتیو اللہ و اتیو رسول کی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ لوگوں کے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اختلاف کہاں آتا ہے معلوم ہے؟ جو یہ تیسرے کا ذکر ہے نا اتیو اللہ کوئی اختلاف نہیں ہے اتیو رسول کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جہاں پر اولو الامر کی بات آتی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اولو الامر کون ہے؟ علماء ہے اور خلیفہ ہے علماء کی بات مانو تو فلاں صاحب کہیں گے میں تو فلاں ملانا کی بات مانتا ہوں اور آپ لوگ کہیں گے کہ میں فلاں ملانا کی بات مانتا ہوں کوئی تیسرے کہیں گے کہ میں ان کی بات مانتا ہوں یہی پہ تو اختلاف آتا ہے اسی وجہ سے اسی آیت میں یہی پہ آیت ختم نہیں ہو رہی ہے اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَاتٌ فِي شَيِّن اگر آپس میں اختلاف آ جائے یہی تو سوال ہے نا ہمارا اختلاف آ جائے تو کیا کریں یہی تو دیا ہوا ہے فَإِن تَنَازَاتٌ فِي شَيِّن اگر آپس میں کسی بھی معاملے میں اختلاف آ جائے فِي شَيِّ کسی بھی معاملے میں اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کہا ہے فِي شَيِّ کسی بھی معاملے میں مطلب بڑا معاملہ ہو چھوٹا معاملہ ہو کسی بھی معاملے میں اختلاف آ جائے فَرُدُّهُ عِلَّ اللَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاو اللہ کی طرف مطلب اللہ کی طرف لوٹاو یعنی قرآن کی طرف اور الى اللہ ہی وَرْرَسُولُ اور رسول کی طرف لوٹاو رسول کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں حدیثوں میں جو ملتی ہیں ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاو اِن کن تم تو منونا باللہ اللہ پہ ایمان ہے تو والیوم الاخر قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ایمان نہیں ہے تو جو کرنا ہے کرو ایمان ہے تو کیا کروں گے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا آپس میں اختلاف آ جائے نا تو کاؤنٹنگ کرو کتنے ووٹ زیادہ کون سے مسئلے کو ملتے ہیں وہ مسئلہ صحیح یہ نہیں کہا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا آپس میں اختلاف آ جائے تو جو بھی تمہارا اببہ کرتے ہیں وہی کرنا یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپس میں اختلاف آ جائے تو جو تمہاری ایریا کے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں وہی کرنا یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا آپس میں اختلاف آ جائے فَرُدُّهُ الْاللَّهِ وَرَسُولُ اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ رسول کی طرف لوٹاؤ اِن كُنْتُمْ تُومِنُونَا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان ہے تو وَلْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ذَلِكَ خَيْرٌ اس میں خیر ہوگا اس میں خیر ہوگا اور آج آپ کو پتا ہے جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر الحمدللہ یہ ایک لوگوں میں اویرنس بڑی ہے لوگ جگہ جگہ پر جب اختلافات ہوتے ہیں نا ڈائریک پوچھتے ہیں اس کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں علماء اکرام کو سب کو رسپیکٹ کریں گے لیکن جس کے پاس بھی پروف ہے ان کی بات لے لیں گے تو جب لوگ دلیل مانگتے ہیں تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں فتنہ کر رہے ہو اللہ تعالی نے کہا ذالکا خیرون اس میں خیر ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کا دیکھنا بہت برا انجام ہوگا اللہ نے کہا ذالکا خیرون و آحسن و تعویلہ اس کا بہترین انجام ہے اس کا بیسٹ انجام اسی چیز کا ملنے والا ہے تمہیں بھائیوں میں بہنیں ہمارے سامنے ایک سمپل سا فارمیولا ہے اللہ کے کتاب ہے نا ہمارے پاس دیکھیں دوسرے مذہبوں میں کیا ہے نا اوریجنل ریلیجیس سکرپچرز میں اختلاف ہے رومن کیتلکس کی بائیبل الگ ہے سیونٹی تری بکس ہے اس میں پروٹیسٹن کرشنز کی بائیبل الگ ہے سکسٹی سکس بکس ہے اس میں ہمارے پاس وہی کتاب ہے سیم ورڈ ٹو ورڈ کوئی ایک سرہ میں فرق نہیں کوئی ایک آیت میں فرق نہیں اور ہمارے پاس وہی رسول ہے اور اللہ کی تعریف کہ الحمدللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف باتیں نہیں ملتی پروف کے ساتھ باتیں ملتی ہیں وہ باتوں کا پروف ملتا ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو بیان ہوتی ہے حدیث کے ساتھ ساتھ میں سند ہوتی ہے چین آف نریشن سند کے اندر چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ راویوں کی زندگیاں ہمیں سند کی کتاب رجال کی کتابوں میں ملتی ہے رجال کی کتابوں میں ایسے جو سند میں جو راوی ہیں نریٹرز ہیں ان کی زندگی ملتی ہے وہ بھی سند کے ساتھ ملتی ہے چین آف نریشن کے ساتھ ملتی ہے یہاں تک کہ محادثین آج تک پرک کر کے بتا سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے تو اللہ تعالی نے کہا ردوہی اللہ ورسول اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو وہی کرنا ہے موسیقی